کی امت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میری امت وہ ہے کہ وہ کام کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے وہ میرے ساتھی کر رہے ہیں لیکن وہ میں شاقش رسول لیکن جو رسول کا پشمن بن جا رسول کے اقلاق جا رہا ہو ہر مقرسین مومنین کے راستے کو اچھو آج یہی حال ہو رہا ہے کہ اللہ برمائے شفارشی وہ ہوتا ہے جس کو علم زیادہ ہو چاہے اختیارات کم ہیں بادشاہ کے پاس شفارش کرنے والا درماری ہوتا ہے وزیر خاص طور سے اس لیے اس کے پاس علم ہوتا ہے کہتا ہے جہاں بنا یہ شخص ہے اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں مجھے خبر ہے مجھے اطلاعات پہنچتی ہے میں آپ کا خادم ہوں اختیار آپ کا میں اس کے لیے شفارش کروں تو شفارش میں ہمیشہ ہوتا ہے جو شفارش کرتا ہے وہ علم زیادہ اختیارات اور طاقت میں دم ہوتا ہے اللہ فرمتا ہے کون ہے اصلی بات تو علم کی ہے تم کہتے ہیں بادشاہ اور وزیر کی کہ بادشاہ کے پاس زیانہ ہے تو وزیر کا دامن ٹھامو مالی فرماتا ہے صحیح اس لیے کہ تمہارے پاس تمہارے انسان کے بڑے صفاہ انسان ہے اس کو علم نہیں ہے اس لیے وہ محتاج ہے اس کے پاس علم ہو جائے اس کی رتبہ اس سے کم ہو تو تم بادشاہ وزیر کی مثال لگاتے ہو اللہ کے لیے پران فرماتا ہے فلاں تجربوں نہ بکارو فلاں تجربوں مد مارو بے للہی پروردگار کے لیے مثال فرق یہ ہے کہ تمہارے بادشاہ کو خبر نہیں ہے وہ وزیر کا محتاج ہے وزیر کے پاس ساری معلومات آخر جبا ہوتا ہے اللہ کو کون بتائے گا مالک پر سب کچھ خبر ہے اس کی بارگاہ میں کون اس کو بتائے گا کہ صاحب یہ بات ایسی ہو گئی یہ ایسا اچھا آدمی ہے آپ کو خبر نہیں اس کے ساتھ مہربانی فرمائیے مالک فرماتا ہے یہ تمہاری مثالیں ٹھیک اگر تم نے اللہ کے ساتھ ہی مثالیں بیان کی تو ظالموں اللہ کو تم قیاس کرتے ہو انسانوں کے اوپر بادشاہ ہو یہی مالک نے یہ جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبی اور قرآن کے سب سے بڑے ماہر اور قائش ہیں یہ سوال کیا کہ عبائی نے کب یہ بتاؤ کہ قرآن کی عظیم ترین آیت کیا ہے انہوں نے کہا آپ پر قرآن ادھرا اللہ کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میں آپ کے سامنے زبان کھلوں فرمائی نہیں کہ تم سے دھنا جاتا انہوں نے کہا کہ میری میری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری قرآن کی ساری باتیں عظیم و شان ہیں لیکن سب سے عظیم آئیت جو ہے وہ یہی آجل پرسی ہے اللہ 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 فرمائی شفارشی بنایا ہے تم نے بدکاری کرو بے ایمانی کرو غرص مناؤ کیاریاں کرو اور اس کے بعد پھر دنیا میں مزے کرو اللہ کی بات فراموش کر دو اور کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم ان کی امتی ہیں وہ شفارش کریں گے اللہ فرماتا ہے شفارش کی کسی کی حمد نہیں ہوتاکتی جو میں یقب روح والملائی کی ہو سکتا ایک دو دن آنے والا ہے کہ روح الامین بھی ہوگے اور سارے ملائی کا کھڑے ہوگے انسانوں کی بھی صفے بدیوں بھی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مالک اس کے لئے مجھے اجازت دیں جوہاں کیا جانا ہے جس کے لئے یاد چاہیئے نہ چاہیئے کون ہے فرمائی یہاں ان کے معاملے اللہ خود نبی صاحب کو سب سے زیادہ موقع دے گا آپ خود دے گا مالک کے لئے کچھ بولو بیرے نبی وہ ایک خیر کی بات کہتے ہیں ان کو کیا معلوم اللہ خود داتا ہے صرف اس کو معاف کرنے یا عزت پر آنے کے لئے اس قومن کی اور اللہ کے نبی صاحب کا مقام بتانے کے لئے مقام محمود پر آنے کے لئے لیکن مالک فرماتا ہے کوئی خود کہت مجھے یاد چیئے بول نہیں سکتا جب تک اللہ خود نہ حکم دے وقالت سوابہ اور پھر صحیح نبی طلی بات کہ مالک کو جاننے والا ہے اس کے ساتھ خیر کر اللہ چاہتا ہے کسی مومن کے ساتھ مہربانی کرنا اور میدانِ مہشد میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے بیرا لگی ہے اس کے بعد اور اگریاں ہیں پھر صدیقین میں سب سے پہلے رکھ صدیق ہیں اس کے بعد پر فاروق اور اس کے بعد اور ثانی ہیں تو انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ یہ شفادش کریں گے مالک فرماتا ہے کالہ ثوابہ کوئی کافر مشرق کے لیے شفادش کرنے والا نہ ہوگا ایمان اگر کسی کا خراب ہے اللہ کو گالی دے کر وہ آیا ہے تو وہ ایک مطمئن رہے کہ سوائے آپ کے اس کا اور کوئی مقام نہیں ہے وہ ظالم نے کیا کیا اللہ اللہ نے خلق کن اللہ ہی نے پیدا کیا سم رضاک کن پھر رزق دیا سم یمید کن پھر اس نے مات دی ہے سم یحیی کن اور پھر وہ زندہ کرنے والا میدانِ میشن میں جمع کرنے والا ہے اور اس کے بعد مالک فرماتا یہ سب کچھ تم جانتے تھے کتاب میری پہنگ کی حدیث تم کو معلوم اور پھر تم نے کیا کیا میرے ساتھ شریک بنائے ہیں میرے اولیاء کو انبیاء کو یہ آپ کے خیالی تمہارے معبود کتنے تھے سبحانہ و تعالیٰ من اللہ پاکے تمہارے شرق سے اور شرق کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ کمی معاف نہ کروں گا جب تک دعویٰ نہ کریں بہت سے بڑے گناہ والا ہے حدیث مسلم میں آتا ہے کہ مالک فرما دا ہے من لقینی بیقرابی الارض بیقرابی قطیعتا لا یشرف بیشیع لقیدو ہو مسلحہ بیمسلحہ مقفرہ کوئی بندہ ہے کہ ایمان پر جمع دکھا ہے جب میرے پاس آتا ہے تو کمہ جیدہ مشرق نہیں لیکن نحسان کمدور فطرت کا ہے ایسے ماحول میں گھر گیا ہے کہ گناہ پر گناہ ہے کتنی نوازیں چھوڑیے کتنے روزیں کھائے کتنی گالیاں دی ہیں کتنے گناہ کیے ہیں کیا کچھ نہیں کیا ہے لیکن ایمان کے ساتھ آیا ہے زمین بھرتی ہے تو فرما ہے ایک جن آکھ ہی رہے گا کہ اتنی ہی میں مقفرت کے ساتھ گلوں گا کہ جتنی گناہ ہوگے سب کو معاف کر کے آخریکار جنب پر داخل کریں یہ ایک معاملہ ہے ایمان کا جو یوں برباد کر ڈالا گیا ہے اللہ کے نبی سرسل اللہ کی ذات کا ٹکڑا یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کی ذات کی ٹکڑے ہیں بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا آزد عیساء اللہ کی ذات کی ٹکڑے ہیں بیٹے ہیں اور وہ نے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں مالک نے کہا ظالموں تم نے میرے ٹکڑے کر دی خالق اور مقروب تم نے ایک کر دی رہا اور تم نے وہ ظلم کیا ہے آسمان پھٹ پڑے تمہارے سروں پر زمین شک وقت تم نے حضم کر جائے